جنوری 1937 میں ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں انتخابات ہوئے نتائش کے مطابق کانگرس کو پانچ صوبوں میں قطعی اکثریت حاصل ہو گئی جبکہ ممبئی اور سرحد میں بھی چند اقلیتی پارٹیوں کی مدد سے کانگرس نے حکومت قائم کر لی مسلم لیگ ان انتخابات میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پائی ایک تو لیگ پوری طرح ارگنائز نہیں تھی کانگرسی وزارتوں کو سوا دو سال تک کام کرنے کا موقع ملا لیکن ان کی وجہ سے مسلم لیگ کی سیاست کا محور تبدیل ہو گیا اور مسلمان یہ جان گئے کہ ہندوستان میں محض ان کے حقوق کا تحفظ ہی کافی نہیں بلکہ مکمل حق ارادیت ہی ان کے خدشات اور احساس محرومی کا مدعوی کر سکتا ہے کانگرسی وزارتوں کے دوران جو کچھ ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ تین صوبوں کے وزراء آلہ پنجاب سے سکندہ حیات خان بنگال سے فضل حق اور آسام کے سرساد اللہ خان بے ایک وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے دوسری جنگ عظیم میں ہندوستان کی شمولیت کے سوال پر اختلافات کی وجہ سے کانگرسی وزارتیں مصطافی ہو گئیں ان وزارتوں کے مصطافی ہونے کے بعد مسلم لیگ نے 22 دسمبر 1949 کو یوم نجات منایا کیمرمن فہیم حسین کے ساتھ شمائلہ جعفری دنیا نیوز لاہور